یعنی اپنے سنطان اور سمپتی میں ہم زکڑے ہوئے ہیں ہمارے بس کی باتنی اس سے ہم دور ہو سکے مرتے سے تڑک جاؤں اور پورا پریوار بیسک مر جاتا ہے یہ تو ہونے لگ رہی ہیں کہانیاں پر اپنے بس کی باتنی ہم ان سے موہ ہٹا سکے کیونکہ ہم جیو ہیں اور پربھاویت ہیں جیسے مرچ کا چھوک کہیں لگیا چھینک آویں آویں گی اس جیو کے بس کی نہیں چھینک نہ روک لیا کیونکہ پربھاو ہو گیا اس کا تو ایسے ہمارے اوپریے ترگنو ہی مایا کا پربھاو ہے پرماتما کہتے ہیں کبھیل یہ مایا اٹھ پٹی اور سب گھٹ آن اڑی کس کس نہ سمجھاؤں یا کوئے بھانگ پڑی یعنی پورے بشو میں ایک جیسی ہی سب کی سوچ ہے ایک جیسی گتیوی دی ہے جیسے آپ جی کبھی دیکھو سیام کے سمیں سراب کے ٹھیکیاں پہتے ہیں یہ پی کا چالیا کریں گوٹی لاک ہے اور چال رہیں گے کسے ہی لانگڑے لکڑی ہے کسے ہی کچھ ہو رہا نو بٹکتے اور کسے نہ بات کر کے دیکھ لے کسی کو ایک جیسی بحثہ بھولیں گے یعنی کتی سنے نہیں سمجھانی چیشٹا کرے مانے نہیں تو ایسے ہی کال نے ایکیس برمہانڈ کے روپی کوئے میں یا تینوں گنڈ روپی بھانگ ڈال دی اور اس بھانگ کے نصے میں سب ہی ہو رہے ہیں کسی تو بات کر لیں رام نام کرنے کا کوئی آ کر آجی نہیں یہ پنی آتمہ ہو آپ کے اوپر پر ماتمہ نے میر کر دی آپ کی اب بھانگ کچھ اتر گی جس سے آپ نے یو گیان سوا گیا اچھا لگ رہا ہے تو یہاں بلا کر آپ کو یہ انٹی بائٹک دے کے یہ بھانگ اتاری جا رہی ہے کال کی تو اس کے بعد آپ کے حردہ میں ایک ایک بانی کی زگہ بنے گی اور اس کو رہ رہ کر سننا پڑے گا جیسے آپ آج سنو گے آپ جب تک بیٹھے ہو آپ کی آتمہ میں بہت زبردست قصر بنے گی اور کئی دن تک رہے گی پھر سنسار میں پہنچ جاتے ہو وہاں کے لوگوں کا بہار بچارت ان کی کریائیں وہ ہمارے سے قطیب ہند ہوتی ہے اس میں جا کر کے پھر ہم اسی سنسار روپی سور میں ہم سما جاتے ہیں اس لئے آپ کو پھر پرارتھنا کی جاتی ہے کہ کچھ کرا کا زمانت آ جائے کرو اس کال کی قید سے یہاں پھر چارج کر دیا جائے گا آپ کو تو ایسے ہی کچھ سمیں کے بعد آپ کی آتمہ میں بھگتی کا اتنا پرویس ہو جائے گا کہ آپ اس کال کے دوارہ دکھائے جا رہے ان دونا بہبیت نہیں ہو پاؤ گے یہ نقصان ہو جائے گا آسے نہیں جائیں گے ایسا ہو جائے گا اور کل نہ مرتی ہوگی پھر کیا ہو جائے گا پھر ایک ایسا آپ کی ستھیتھی آ جائے گی کچھ دنوں کے بعد سب کام کو ٹاگ کر آپ یہاں ضرورہ ہو گے اور پھر دیکھیں گے وہ کام غلط ہو کر دکھائیو پھر بھگوان کہا کہتے ہیں ستگر کے دروار میں کمی کہے کی نا انسا موج نہیں پاوتا تیری چوک چاکری میں جب ہم پوری سچی صدہ سے پورے وشواص کے ساتھ مریادہ میں رہتے ہیں پرماتمہ کیا بھگتی کریں گے کچھ دنوں میں دیکھنا پرماتمہ حاجر کھڑا رہے گا تو پرماتمہ کہتے ہیں اس سکھے ساگر چل کوٹی جنم تورا جا کے نیا اور مٹی نمن کی آسا بھگشک اوکے دردر گمیا یہ ملانی نرگن رہ سا اندر کبیر عیس کی پدوی اور برمہورن دھرم رایا وشنونات کے لوک کو جا کے تو پھر بھی اٹھا آیا اندر کبیر عیس کی پدوی کیا بتاتے ہیں جیسے ایک سمیں ایک مارکنڈے نام کے رسی تھے وہ بنگال کی کھاڑی میں تپ کر رہے تھے اندر کسے کہتے ہیں سورگ کا راجہ اور سورگ کے راجے کی پرابطی تپ سے اور دوسرا طریقہ ہے اس کو پانے کا یہ دھرم یگ کرنے سے ایک دھرمک یگ جس میں سو من دیسی گھی پریوگ کیا جاتا ہے جس میں ہون بھی ہوگا آگنتوں کے لئے بندارہ ہوگا اس میں سو من گھی لگنا چاہیے اور اس کی کسٹرمنٹ کنڈیسنز ہیں وہ بھنگ نہ ہونی چاہیے تب وہ یگ سفل مانی جاتی ہے ایسی ایسی سو یگ جو پورن کر لیتا ہے نیروی گھن تو وہ اندر کی پدوی کے پرابط کرنے یوگے ہو جاتا ہے اور اندر جو ورطمان میں سورگ کا راجہ ہوتا ہے اس کو ایک وشیس ہدایت ہوتی ہے اس کو ایک وشیس ہدایت ہوتی ہے کہ تیرے ساسنکال میں یدھی کسی نے اندر کی گدی پرابط کرنے یوگ سادھنا کر لی تو تجھے پد سے ہٹا کے اس سادھک کو اندر کی پدوی دے دی جائے گی تو ورطمان اندر کو یہ چنتہ بھی کھاتی رہتی ہے اس کو نشو آتا کوئی تیرے گدی پرابط کرنے یوگے کوئی سادھنا کر لے اس لیے وہ اپنے دوٹ چھوڑ دیتا ہے پرتفی پر دیوتا سارے اس کے انڈرمہ ہیں یہ راجہ ہے دیوتا اس کے شپائی ہیں ان کو بھیج دیتا پر چھوڑ ہے عشتریوں پرسوں دونوں کو اور وہ دیکھتے رہتے ہیں کوئی سادھک ایسی سادھنا تو نہیں کر رہا جسے اندر کی پدوی پرابط کریں اندر کو پتا چلا کہ ایک مارکنڈے نام کے رشی بہت دنوں سے سادھنا کر رہے ہیں اس کے تب کو کھنڈ کرانے کے لیے اس کی بھکتی کا ناس کرانے کے لیے اندر نے ایک اروسی بھیجی اپنے لوکتے ہیں اور اس کو کچھ شدھیاں بھی دیتی ہے ان شدھیوں سے اس نے اس مارکنڈے رشی کے آس پاس کے اکشیتر میں وسنت جیسا ریتو بنا جیا پھاگن جیسا اور آس پاس سگندیت پھول ایک دم بن گئے اور ایسے سریلی آواز کے وہ اپنے آپ یہ ساز باز بجڑنے لگ گئے اور سوام کو اس کے سامنے جہاں وہ بیٹھا ارد کھلی آنکھوں سے آدھی آنکھیں کھلی تھی آدھی بند تھی ایسے وہ دیکھ رہا تھا ارواسید اس کے سامنے ڈانس کرنے لگ گئی جب دیکھا کہ رشی میں کوئی حلچل نہیں ہوئی تو اس نے اپنے وستر اتارنے شروع کر دیئے لاشٹ میں نہیں وستر ہوگی تب مارکنڈے رشی نے کہا کہ ہے بیٹی ہے مائی اے بہن تو یہاں کس لیے آئی کیا ادھے سے ہے تیرا ارواسی نے کہا کہ ہے مارکنڈے رشی یہاں آس پاس کے جتنے بھی انے تپسوی تھے وہ تو مجھے دیکھتے ہی کنڈم ہو گئے ان کی من کی ورتی خراب ہوگی ان کی بھکتی تو ایسے ہی ختم ہوگی آپ نہ جانے آپ کی سمادھی کونسے لوک میں تھی تو مارکنڈے رشی کہنے لگے کہ میری جو سمادھی تھی اور جہاں میں ڈانس دیکھ رہا تھا بھرم لوک میں مہا سرگ میں وہاں پر تیرے جیسی عورتیں تو وہاں پر ڈانس کرنے والی عورتوں کی اس تریوں کی افسراؤں کی بندی ہیں نوکرانی ہیں اور ساتھ ساتھ نوکرانی ہیں تیرے جیسی بیوٹی فل تو وہ کتنی بیوٹی فل ہوگی کتنی سندر ہوگی اس تری رامہ ڈانس دیکھ رہا تھا اب اونے آتما اب یہ تو دھان لگاتے ہیں ہٹھ یوگ یا کوری دلگتی ہے جیو کی جیسے ارادہ سوامی والے دھن دنستگرو والے بتاتے ہیں اور یہ جیگرو دے والے دھائی گھنٹے سوکر دھائی گھنٹے شام یہ تو بکواد ہیں یہ ناسم آدھا لگتا ہے ان کا کچھ بھی ان کا گیاں نگلتا ہے وہ تو ورسوں تک تو اس کا ابھیاس پریکٹس کیا جاتا تھا دن رات بیٹھ کر کے پہلے اچھے سوست شریر تھے موسم ٹھیک تھا اور پہلے ایک سوانس او سوانس کی کریا کر کے اور سکسم سوانس بنا کر اس شریر کو سادھا جاتا تھا اور اندر اس شریر میں ایک عمرت بنتا ہے اپنے آپ اور اس کو شریر میں ہی پریوگ کیا جاتا تھا اس کریا کو کر کے اس کو عمرت کریا بولتے تھے یہ تو نقلی ہیں جو اب ورطمان میں بتا رہے ہیں ان کی کسی ایک عمرت کریا نہیں ہو رہی تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا عمرت کریا چالو ہو جاتی تھی تو نر آہار رہ سکتا تھا وہ وقتی کئی ورسوں تک تو پھر وہ ایک ستھان پر بیٹھتے یعنی یہ کھاڑے کریا کرتے جب ان کی لاکھ لاکھ ورس کی عمر تھی اس سمیں کہ یہ پاں پیٹ رہے ہیں اور ہاں تھی ان کا کچھ آنے کیونکہ سادنہ غلط تھی تو پھر وہ بیٹھ جاتے تھے اس ریر کے اندر چینل لگے ہیں مول کمل ہماری ریڈ کی ہڈی جو بیک بون ہے اس کے اندر کی طرف جہاں یہ انڈ ہوتا ہے نیچے گدا کے پاس اس کی انڈ سے دو انگل اوپر اندر کی سائٹ میں یہ مول کمل ہے گنیس جی کا واس ہے اس سے دو انگل اوپر یعنی ایک انچ اوپر یہ برمہ جی کا کمل ہے جس کو سواز چکر بولا ہے سنت لینگویج میں اس کے بعد پھر نابی سنڈی جو ہے اس نابی کے سامنے پیچھے اور بیک بون کے اندر کی طرف وہاں ایک کمل ہے جس کو نابی چکر بولتے ہیں ویشنو اور لکشمی جی کا واس ہے اور پھر ہردے کمل ہے یہ دونوں ستنوں کے بالکل سینٹر میں اور اس دل میں نہیں یہاں ہردے وانے مجد بولتے ہیں اور بیک بون کے ساتھ میں پیچھے کو ایک ہردے کمل ہے اس میں سیوے اور پاربتی کا واسہ ہے اسے یہ کنٹ کمل ہے یہ کنٹ ہے اس کے بیک میں یہاں نہیں اس کے بیک میں جہاں یہ ہڈی بیک بون تھوڑی سی مڑ جاتی ہے اس کے اندر کی طرف وہاں ایک کمل ہے اس کا سولہ پنکھڑی ہیں اس کمل کا اور اس پرکار ہمارے سریر میں یہ کمل بنے ہیں جس بھی ایسے یہ کنٹ کمل ہے یہ کنٹ ہے اس کے بیک میں یہاں نہیں اس کے بیک میں جہاں یہ ہڈی بیک بون تھوڑی سی مڑ جاتی ہے اس کے اندر کی طرف وہاں ایک کمل ہے اس کا سولہ پنکھڑی ہیں اس کمل کا اور اس پرکار ہمارے سریر میں یہ کمل بنے ہیں جس بھی کسی قریہ سے منتر ہیں ان کے دعا کو دے رکھے یہ نہیں کہ منتر ہیں یہ پوجہ نہیں ہے یہ ان کی سادنہ ہے مزدوری ہے یہاں سے نکلنے کے لئے رنمکت ہونا ہے پھر ترکوٹی کمل ہے اس کے پیچھے یہاں نہیں ہے وہ اس کا بتا جاتا ہے یہاں پچھلی سائیڈ میں جہاں بیکپون کے ساتھ اوپر ناڑی جاتی ہے اس کے بعد پھر ایک برہم لوگ کو جاتا ہے ایک رستہ جس کو ناڑی بولتے ہیں سریر کی ناڑییں ویسے وہ رستہ نظر آتا جو سمادشت جیو ہو جاتا ہے تو یہ سادق کیا کرتے ہیں یہ سمادشت ہونے کا پریکٹس کرتے ہیں اور یہ بیٹھے رہتے ہیں کئی کئی ورسوں تک تو پہلے تو نر آہر رہنے کا جو کی یوگ سریر کو تیار کرنے میں کئی ورس لگ جاتے ہیں دس بارہ ورس سب کچھ جاگ کے اسی کے لیے کو کرتے رہیں پھر اس کے بعد سمادشت ہونے کی پریکٹس کرنے میں بہت سمیں لگتا ہے پھر سمادشت ہوتا کیسے ہے کہ اس کا کوئی کمل کھل جاتا ہے اس کا کوئی چینل آن ہو جاتا ہے اور اس چینل میں جو بھی پروگرام آ رہا ہوتا ہے یعنی اس کو یہ جیو دیکھتا رہتا ہے تو یہاں کیا کر اب تب ہی تو یہ بیٹھا رہتا ہے تنات ایک منٹ بھی نہ بیٹھا دا دس منٹ نہ ٹککیو من پاپی سمادھی لان دے ہیں سمن کرتے ہو آپ بھگوان کا جو صحیح سمن ہے آپ کا کتنی دیر ٹکیو جب بھاگنے کی تیاری کرتا ہے سو سو بات یاد دعاو ہے ار اٹھا لے جاو نمانک راکی دککک ہو آو ہے تو اس میں نہ کال کو ابجیکشن کیونکہ یہ بیٹھا رہے گا اپنا جیون نشٹ کر لے گا چاہے تو یہاں سنیما دیکھ لو فلم ٹیلی ویجن پر اور چاہے شریر میں دیکھ لو دونوں ٹائم بیشٹ کرنا ہو لی بات ہے اب یہ کیا کر رہا تھا یہ مارکنڈے رسی اس کو مہا سورگ میں اس کی سمادھی چلی گئی اس کی سورتی چلی گئی اندر ایک دیو درشتی ہوئے اور اس دیو درشتی کی یہ ادھاتمی کریان سے ہو جاتی ہے اس دیو درشتی کی بھی رینج ہوتی ہے کھشمتہ ہوتی ہے تو اس کی دیو درشتی برم لوک میں پہنچ گئی مہا سورگ میں وہاں مہا اندر ہے اور وہاں اور زیادہ اچھی خوبصورت دیو اور دیویاں ہیں تو مارکنڈے ریسی وہاں پکٹر دیکھا تھا اوپرے برم لوک کی اور جو یہ عوب نام کا ذاک کرتے تھے اس سے برم لوک پرابطی ہوتی ہے اور وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں کسا مال ہے اب جس ریسی نے وہ دیکھ لیا کہ وہاں اتنے سکھ ہیں کہ ناچ گئنے بکواد اچھا پوشت ہو جا وہاں دیوتا بن جا تو مارکنڈے ریسی نے یہ کنفرم ہو گیا کہ وہاں ایسی سکھ ہے مارکنڈے ریسی